نیشنل ہائیوے ایتھارٹی ہیڈکوارٹرز میں نیشنل ہائیوے فاؤنڈیشن ہاؤسن سکیم کے لیے پلاتوں کی قراندازی ہوئی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر مواصلات ڈکٹر ارباب عالمگر خان تھے وفاقی وزیر نے قراندازی کا باقید آغاز کیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ماضی میں کچھ لوگوں نے اس منصوبے کو بند کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا ہونے نہیں دیا گیا انہوں نے کہا کہ این اے چیف ہاؤسن سکیم کو مکمل کرنے کے لیے اگر قرض بھی لینا پڑا تو بنکوں سے قرض لے کر منصوبے کو مکمل کیا جائے گا اس موقع پر ممبر ایڈمنسٹریشن این اے چیف رانہ نصیر احمد نے کہا کہ ابھی تک سکیم کا پچیس فیصد ترقیاتی کا مکمل کیا جا چکا ہے قراندازی میں ایک ہزار نو سو اٹھارہ خوش نصیبوں کے نام نکل آئے قراندازی میں دو سو مربع گز کے چھ سو چار تین سو پچپن مربع گز کے سات سو ساٹھ اور پانچ سو مربع گز کے چھ سو چوالیس پلات شامل تھے این اے چی ملازمین نے اس اقدام کو خوشائند قرار دیا بہن اچھا لگے بہترین کام تھے انشاءاللہ سے دعا کریں ڈریکٹر ایڈمن صاحب افتخار صاحب کو وہ ساری بہن ہیلپ کیتی ہے اور انشاءاللہ ساری ڈوبی سوسائٹی جڑی انتاری ہے ہمارے سٹاف کے لوگ ہیں وہ کافی خوش ہیں یہ ہماری کامیابی کی طرف ایک پہلا قدم ہے یہ ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہے نیچے کے امپلائیز کے لیے کہ ان کے لیے پلاتو کی قراندازی ہوگی سال دو ہزار چار میں شروع کے جانے والا اس منصوبے کے تکمیل کے لیے فنڈز کی اشب ضرورت ہے جبکہ سوسائٹی ممبرانگ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہاؤسن سکیم کا ترقیاتی کام جلد مکمل کر کے قبضہ دیا جائے کیمرمن وقار علی کے ساتھ کررار حسین ویلیو ٹی وی اسلام آباد